موسیقی بجلی کے صورتحال کے حوالے سے کہ الیکٹرک کے حوالے سے وہ دیکھ کے دل دکھتا ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے ہمارا اتنا بڑا شہر جو سکسٹی سیونٹیز میں منصوبہ تھا کہ اس کو جو آج کا دبائی ہے ویسے وہ بننے جا رہا تھا اس حالت پر کیسے پہنچ گیا اس میں کرپشن کی کئی کہانیاں ہیں اس کی جالسازی کی کئی کہانیاں ہیں لیکن ان میں بہت بڑی کہانی ہے کہ الیکٹرک کی بھی جو آج کل دس سے بارہ گھنٹے کئی جگہوں پہ 24 گھنٹے تک بجلی اویلیبل نہیں ہے وہ بھی انتہائی گرمی کے عالم میں آج اس کے کچھ اور ڈیٹیلز میں جانے کے لیے جانے کے لیے کہ ہم یہاں کیسے پہنچے بھی اور اس کے بیگرانڈ میں کیا ہے آج ہم نے دعوت دی اپنے ساتھ محمد اشواق حنیف صاحب کو جو ہمیں بقتن ببقتن جوائن کرتے رہتے ہیں ساوڈیا الیکٹرک میں سینئل پروڈیٹ مینجر ہے تو اشواق صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ تو آپ سے ایک توفیس سوالات ہیں آپ سے آج کے لیے لیکن آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ کے الیکٹرک کے برے حالات تو آپ سے آپ ان سے باخبر واقف ہیں لیکن اس کے پیچھے وجوہات جو ہیں کیا آپ ان کی سمری دے سکتے ہیں جی اسلام علیکم تھانکی وری مچ بسم اللہ الرحمن اچھا کیا الیکٹرک کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اور بہت ہی اچھی خبر ہے اس پر تھوڑا سا میں تفسر آپ نہ کر دوں گا اس کے بعد ہم کیا الیکٹرک کی طرف آ جائیں گے آج ہی پرائم نیسٹر جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے اور انہوں نے سائن کیا ہے کوہلا ہائیڈرو پاور سٹیشن ہم نے کچھ دن پہلے پرگرام بھی کیا تھا بلکل بلکل ہم نے کچھ دن پہلے پرگرام بھی کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہوپولی بھی دن نیکس فیو ڈیز دی کانٹریکٹ بھی سائن تو آج الحمدللہ وہ کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے اور وزیراعظم نے اپنی تقریر کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آئندہ سے جو ہے نا اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ چیج کر رہے ہیں اور بجائے پاور پلانٹس لگانے کے جو کہ تھرمال پاور پلانٹس لگانے کے جو کہ کلین انرجی بھی ہے ظاہرہ انوارمنٹ فرینڈلی ہے اور جو باقی دوسرے پاور سٹیشنز ہوتے ہیں پاور پلانٹس ہوتے ہیں تھرمال پاور پلانٹس وہ انوارمنٹ فرینڈلی بھی نہیں ہوتے کیونکہ اس سے ظاہرہ فیول جلتا ہے اور اس سے فضاء زیادہ خراب ہوتی ہے تھرمال پاور پلانٹس ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاور پلانٹس ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاور پلانٹس ہوتے ہیں آپ نے ایکزیکلی یہی بات کی تھی کہ تھرمال is not the way to go for پلانٹس ہوتے ہیں بلکل تو الحمدللہ آج حکومت کی پولیسی بھی بیان کر دی پرائم نیسٹر نے اور کوہلا ہائیڈرو پاور سٹیشن بھی وہ سائن ہو گیا تو الحمدللہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو اور دوسرا یہ بھی بتا چل گیا امن انویسمنٹ کے بارے میں کہ کتنی زیادہ انویسمنٹ آ رہی ہے ابھی یہ جو ہے کہ آج پرائم نیسٹر نے بتایا کہ 2.5 بلین ڈالر سے زیادہ کی انویسمنٹ جو ہے وہ اس پہ آئے گی جو کہ تقریباً 400 بلین روپیز بن کی ہے تو یہ آئے گی اس سے ظاہر ہے جاوبز بھی کریٹ ہوں گی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور آمن ان فیوچر جو ہے وہ وہاں پہ اس ایرے کے لیے اٹلیسٹ ہائیڈر پاور سٹیشن جو ہے وہ لگے گا اور اس سے ہائیڈر پاور جنریشن اویلیوال ہوگی وہاں پہ لیے یہ تقریباً 1500 میکا وارڈ کا جو پاور سٹیشن ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ within few days they will start the construction تو انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گی اور بھی امید ہے کہ باقی جو پوجیکٹس ہیں جیسے ابھی شروع کیا ہوا ہے بھاشا ڈیم پہ اور محمد ڈیم پہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس پر بھی جلدی construction جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور اسی طرح اور بھی جو ہائیڈر پاور پلانٹس پائپ لائنگ میں ہیں وہ بھی حکومت ان کی طرف بھی توجہ دے گی اور سٹارٹ کرنے میں سٹارٹ کرنے طرف جائے گی انشاءاللہ اچھا ایک اور بات یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ ٹھیک ہے ابھی پاور پلانٹس تو لگ رہے ہیں سٹیشن پوجیکٹ بھی بن رہے ہیں لیکن ہمارا جو transmission line سسٹم ہے وہ بہت پور ہے ابھی بھی بہت پور ہے ابھی پچھلے دیکھنی ہے کہ ہم جو ہے وہ جتی بھی ڈیمانڈ ہے اس کو کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہمارا transmission line system جو ہے وہ اتنا پور ہے کہ وہ اس کو کری نہیں کر سکتا ابھی دیکھیں پاکستان پورے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً اٹھائیس سے تیس ہزار میگا وارٹ کی ہے اب ہمارے پاس کہتے ہیں کہ اسٹالل کپیسٹی ہمارے پاس مور دن تھرٹی فائیب مگا وارٹ کی اسٹالل کپیسٹی ہے اور تھرٹی تھوزن ڈیمانڈ ہے لیکن جو ہمارا transmission line اور distribution system ہے وہ اتنے زیادہ جو بیجنی کو جو ہے انرجی کو کیلی نہیں کر سکتا اس کی ضرورت ہے ابھی تک جو ریپورٹس آ رہی ہیں وابڈا کی اور ڈی ڈی سی کی وہ یہ ریپورٹس آ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ میکسیمم ٹوٹی فائیب تھوزن ڈ میگا وارٹ تک کپیسٹی جو ہے وہ اس کو کری کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ہم ڈیمانڈ جو ہے اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیمانڈ ہماری جو ہے وہ اٹھائی سے تیس ہزار میگا وارٹ کی ہے اس کا مطلب ہے کہ اسی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بھی بھی کرنی پڑ رہی ہے کچھ پاکستان کے کچھ حصوں میں تو میری تو ریکویسٹ یہ ہی ہے اپنے گورنمنٹ سے بھی اور جو اہداریں ہیں ڈی 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 سی ہے یا وابڈا ہے ان سے بھی وہ اب اس سسٹم کو کرنے کی طرف جو ہے نا وہ ضرورت ہے اس کی طرف توجہ دیں اور گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اپنے بجت میں یہ چیزیں لازمی رکھیں کہ جو امپروومنٹ ہے ہم نے ٹرانسویشن لائن کی امپروومنٹ جو ہے وہ لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے ہماری باہر سے انویسمنٹ آجاتی ہے ہائیڈو پاور سٹیشنز کے لیے ہائیڈو پاور پلانٹس کے لیے لیکن جو ٹرانسویشن لائن سسٹم ہے وہ تو اپنی گورنمنٹ نے خود انویسپ کرنا ہے اس کی لیے ہو سکتا ہے باہر سے ہمیں کوئی اتنی زیادہ یعنی اس میں انویسمنٹ نہ آئے لیکن گورنمنٹ کو بہرحال اس کی طرف سوچنا ضروری ہے ٹھیک ہے جی اب آج ہیں جی 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 کراچی کے اسی کی طرف آج ہیں ایکشیل جو کے اسی ہے وہ تو آپ کو پتا کہ تقریباً ایک سو سات سال پرانی ون ہنڈرڈ انڈ سیون یئرز اول کمپنی ہے یہ انیس سو تیرہ میں ستمبر انیس سو تیرہ میں بریٹش گورنمنٹ نے اس کو سٹارٹ کیا تھا یہ اس وقت بھی ایک پائیویٹ انویسٹر تھے جو بریٹش سے آئے تھے اور انہوں نے انویسمنٹ کی تھی کراچی پورٹ سیٹی کے لیے کراچی اس وقت بہت ہی چھوٹا سا شہر تھا اور چونکہ پورٹ سیٹی تھا اور بریٹش گورنمنٹ کے جو جو ایکسپورٹ امپورٹ تھی وہ کراچی کے طرف ہوتی تھی وہ بھی سیٹی تھے جیسے بوم رے تھا یا کلکٹا تھا یہاں سے جو ہے ان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتی نہیں لیکن کراچی بھی جو ہے وہ ایک اچھا امپورٹنٹ سیٹی تھا ان کے لیے تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک پورٹ لگانے کے لیے ایک KESC کا سٹارٹ کیا تھا جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تھی اور باہر سے اس میں اچھی خاصی انویسمنٹ آئی تھی اور انیشیلی یہاں پہ جو ہے دو پورٹ لگائے گئے تھے انیشیلی یہاں پہ ایک ہی پورٹ پورٹ لگائے گا تھا جو ڈیزل پورٹ سیکس میگا وات کا صرف تو یہ انیش سو چودہ کی بات ہے اس کے بعد انیش سو پچیس میں دو اس پہ اور پورٹ بلانٹس لگائے گئے جو کہ سٹیم ٹرمائن کے تھے اور الیون پنٹ فائیو کی دو ٹرمائنز لگائے گئی اس طرح ان کی ٹوٹل کبیسٹی ٹوانٹی میگا وات تھی اس طرح جو چھے کا پہلے لگا تھا اور یہ ٹوانٹی تھی کے یہ دو لگے تھے اور ٹھرٹی میگا وات کی ٹوٹل کبیسٹی ہو گئی تھی اس کی اور یہ پورٹ کے جو ایریا تھا اس کو اور اس کے اردگرد کے چند ایک ٹاؤنس سے ان کو یہ بجلی فرام کرتا تھا آجا میری آواز آ رہی ہے آپ کو کلیر کیونکہ آپ کی جو پچھر ہے وہ کٹ رہی ہے نہیں جی آپ کی کلیر ہے جو اچھا ٹھیک ہے تو یہ ٹھرٹی میگا وات کبیسٹی کا یہ کی ٹوٹل کبیسٹی جو تھی وہ ٹھرٹی میگا وات کی تھی اور یہی پاکستان بننے تک یہی رہی اس کی ٹھرٹی میگا وات کی لیکن پاکستان بننے کے بعد چونکہ ظاہر ہے مائیگریشن ہو رہی تھی لوگوں کی لوگ مائیگریٹ ہو کے کراچی میں سیٹل ہونے کے لیے آ رہے تھے اور اس کی عبادی بھی بڑھ رہی تھی تو پاکستانی جو گورنمنٹ تھی اس وقت حالانکہ زیادہ گورنمنٹ تھی بلکل نہیں گورنمنٹ تھی لیکن اس کے باہد جید انہوں نے اس کی طرف توجہ دی اور وہاں پہ دو اور ٹھرٹی میگا وات کی دو اور ٹربائنز لگائیں اور اس طرح اس کی سکسٹی میگا وات تک پہنچ گی نائنٹین فورٹی ایٹ تک اس کی کپاسٹی سکسٹی میگا وات تک پہنچ گی اور اس طرح گاہ بکاہ ہے اس میں جو ہے وہ ترقی ہوتی رہی اور نئے نئے ٹربائنز اور نئے نئے کچھ اس میں سے سٹیم ٹربائنز تھی کچھ ان میں ہائیڈل دوسری وہ ڈیزل ٹربائنز تھی ان کا اضافہ ہوتا رہا نائنٹین فیفٹی نائن میں جب وابڈا اسٹیبلش ہوا تو اس کو کئی اسی کو بھی جو ہے وہ اس کو فیلی نیشنلائز کر دیا گیا اس کو وابڈا کے اندر اندر دے دیا گیا اور اس طرح جو ہے نا وہ بہرحال یہ ہے کہ چونکہ اس وقت پاکستان بھی آپ کو پتہ نیا نیا بنا ہوا تھا اور لوگوں میں کام کرنے کا ایک جذبہ بھی تھا بہرحال جو اس کی کپاسٹی جو ہے وہ دن بے دن بڑھتی رہی اس کی کپاسٹی جو ہے وہ تقریباً نائنٹین سیونٹی فور تک پہنچنے تک اس کی کپاسٹی دو ہزار کے قریب ہو چکی تھی دو ہزار میگاوار تک اچھا اس جی جی دو ہزار میگاوار تک ہو چکی تھی اور اس وقت اس کو روشنیوں کا شہر بھی کہنا شروع کر دیا گیا کیونکہ ہر سٹریٹ پہ جو ہے وہ لائٹ اوویلیبل تھی ہر جو گھر تھا اس میں لائٹ اویلیبل تھی تو اسی لئے چونکہ کپاسٹی اور ڈیمانڈ کم ہوتی تھی اور کپاسٹی ہماری انسٹال کپاسٹی کے ایسی کی کافی زیادہ ہوتی تھی تو اسی لئے اس کو شہر بھی کہتے تھے کیونکہ رات اور دن بجنس جو تھی وہ وہاں میں جلتی رہتی تھی اچھا اس کے بعد یہ ہوا یہاں پہ کہ زوال آنا شروع ہو گیا اس پہ اور ایٹ میں جا کے اس کو پھر پرائیوٹائز کر دیا گیا لیکن بارال اس سے پہلے بھی ایک سٹیج آیا کہ جب نائنٹیز میں اس کا بہت اچھا ایکشولی اس کو پرائیوٹائز کیا تھا ایٹیز میں تقریباً پہلے نیشنلائز کیا گیا تھا پھر پھر پرائیوٹائز کیا گیا تھا پھر اس وقت اس کی بہت زیادہ کپیسٹی تھی اس کا جو شیئر تھا مارکیٹ میں وہ تقریباً ایک سو ساٹھ روپے تک چلا گیا تھا جس کی ویڈیو جو بیس ویڈیو جو تھی وہ دس روپے ہوتی تھی اور یعنی اتنا یہ اچھی کمپنی سمجھی جاتی تھی لیکن اس کو پھر نیشنلائز کر دیا گیا نائنٹیز میں اور نیشنلائز کرنے کے بعد پھر وبدہ کے اندر دیا گیا لیکن اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ڈان فال سٹارٹ ہو گیا اور ایک سٹیج ایسی بھی آئی دوزار تین چار میں کہ اس کی بیس ویڈیو دس روپے سے بھی کم چلی گئی یعنی کہاں ایک سو ساٹھ روپے اس کی شیئر کی ویڈیو ہوتی تھی اور کہاں دس روپے سے کم چلی گئی تو اس وقت جو ہے یہ یعنی کوئی نئے پوجیکس نہیں لگے وہاں پہ ڈیمانڈ جو ہے تھی وہ دن زہرہ بڑھتی رہی کیونکہ وہ سٹیج گرو کر رہا تھا نئے نئے انڈسٹری وہاں پہ لگ رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ پوجیکس نہیں لگا گیا اس کا جو ٹرسمیشن لائن سسٹم تھا اس کو بھی امپرووگ نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے اس کی جو وہ شیئر ویڈیو تھی اس کی وہ بھی کام ہوتی گئی مارکیٹ میں اچھا دوزار پانچ میں پھر یہ سوچا گیا کہ اس کو پھر پرائیوٹائز کر دیا گیا اچھا تو ایک دبائی بیس کنسوسیم تھا جس نے اس کو قریب نے کی جو ہے وہ ریکویسٹ کی اور گورنمنٹ نے اس کو بھیج دیا یہ دوزار پانچ کی بات ہے اور سیونٹی وان پرسنٹ شیئر پھر اس پرائیوٹائز کر دیا گیا ہے ٹوانٹی نائن پرسنٹ شیئر ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس تھے ٹوانٹی وان پرسنٹ اور ٹوانٹی نائن پرسنٹ سیونٹی وان ٹوانٹی نائن تو پھر یہ اس نے چلایا کچھ عرصہ لیکن یہ حالات کابو میں نہیں آئے اور اس نے پھر آگے پھر فردر اس کو بھیج دیا جو ابراج کپیٹل انویسمنٹ گروپ تھا اس کو بھیج دیا بارال انہوں نے یہ دوزار آٹھ کی بات ہے انہوں نے ٹو پانچ وان بلین ڈالر کی انویسمنٹ بھی لائے وہ یہاں پہ پار پلانٹس بھی لگایا گیا ہے اور کچھ ٹرانسویشن لائن کے منصوبے بھی نئے نئے بنائے گئے لیکن اس کے باوجود ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی دن بہ دن کہ وہ جو بھی نئے نئے منصوبے لگتے رہے وہ اس ڈیمانڈ تک جو ہے وہ فالو نہیں کر سکے اس ڈیمانڈ تک نہیں پہنچ سکے بہران دوزار چودہ میں یہ ہوا کہ اس کو K ESC کا نام ہٹا کے اس کو K electric کر دیا گیا اچھا یہ چونکہ ابراج ابراج گروپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا نام جو ہے وہ change کر دیا جائے K electric کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اب آج صورتہ یہ ہے دوزار سترہ کے بعد کہ اس جو ابراج گروپ ہے اس کے ساتھ ایکشلی دو گروپ دو گروپ ہیں یہ دو کمپنیز کا گروپ ہے ابراج گروپ اور الجوائمہ یہ ان کے پاس تقریباً سکسٹی سکس پرشنٹ کے شیئرز ہیں اور باقی جو ہے وہ ابھی بھی گورنٹ آف پاکستان کے پاس اس کے شیئرز ہیں ٹھیک ہے اچھا K electric کی اگر آج کی بات کریں تو یہ تقریباً چار ہزار سے لے کے چار ہزار دو سو تک کی میگا وارٹ کی آج کل ڈیمانڈ ہے لیکن جو available capacity ہے اس کی وہ ہے تقریباً 33 3300 میگا وارٹ ہے تین ہزار تین سو میگا وارٹ available ہے اور چار ہزار چار ہزار دو سو کے قریب اس کی بات ہے جب آپ کہتے ہیں کہ available available سے آپ کا مراد ہے کہ اس کی maximum production capacity اتنی ہے یا اتنی produce کر رہا ہے جی یہ بات کر رہا ہوں Daar ہوں تین کروں قائل پر لір ہہ حصام مگا جی دو اسateral مندbee's خط پورreek رکے ایک چار جو 100 еٹھار چھے heeft میں اس کے پاس مشکی کرتا ہو én فاہم آپ کو بات ہے کہ یہ کبھی کوئی بھی لای تحرم میرا جانتی بھی نہیں ہے کبھی بھی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ چار ہزار میگا وات ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہمارا ٹرانسپیشن سسٹم ہے وہ اس کا قبل کو ڈیمانڈ کو میٹ کر سکے تو یہی حال کراچی کا بھی ہے کراچی کا اس سے زیادہ برا حال ہے کراچی کا جو ٹرانسپیشن لائن سسٹم ہے وہ اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا میٹ نہیں کر سکتا کیونکہ جو ایک ریپورٹس ہیں ان کے مطابق تقریباً بائیس سو سے پچی سو تک میگا وات کی کپیسٹی ہے جو ہمارا ٹرانسپیشن لائن نے کرا چکا اس کی اور جبکہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ فور تھوزن تک پہنچ چکی ہے اب یہ پروڈیوز بھی چلے اگر تین ہزار بھی پروڈیوز کر رہے ہیں تو وہ اس کو ٹرانسپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ٹرانسپیشن لائن سسٹم جو ہے وہ ان کا ٹرپنگ ہوتی جاتی ہے اور ٹرپنگ جتنی زیادہ ٹرپنگ ہوگی اتنا آپ کا ٹرانسپیشن لائن سسٹم اتنا پور ہوگا ٹرپنگ بھی کیوں وہ ہوتی ہے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بجلی کی چوری بہت زیادہ ہے بہت کچھ رپورٹس کے مطابق کراچی جو ہے وہ ٹاپ آف دا لیسٹ ہے پوری دنیا میں جہاں پہ سب سے زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے مجھ کہتے ہیں کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہیں تو ایک رپورٹ کے مطابق یعنی یہ کی اپنی رپورٹ ہے جس کے مطابق پینتیس سے چالی پرسنٹ جگ تک جو ہے وہ بجلی چوری ہوتی ہے جہاں پہ پینتیس سے چالی پرسنٹ تک ایکشلی می بھی ایٹ is more than this one یہ تو رپورٹ سے پتا چلتا ہے ہمیں کہ اتنی زیادہ بجلی چوری ہو رہی ہے اور بجلی چوری آپ کو پتا ہے کہ یہ کنڈا سسٹم ہے کنڈا سسٹم سے ہوتی ہے اور کنڈا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرپنگ کا بھی بہت زیادہ باعث بنتا ہے اور اس سے جو ہے وہ ٹرانسویشن لائن جو ہیں وہ دن بہ دن پور سے پور تار ہوتی جا رہی ہے یعنی کمزور سے کمزور تار تک ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہ ٹرپنگ جب ہوتی ہے تو یہ پورے سسٹم کو جو ہے وہ چونکہ فالٹ ہوتا ہے ایکشلی یہ ٹرپنگ جو ہے فالٹ ہوتا ہے تو یہ پورے سسٹم کو جو ہے وہ کمزور کرتا ہے تو اس آہ کنڈا سسٹم سے جو ٹرپنگ جو ہوتی ہیں اس سے یہ نقصان دی ہو رہا ہے اچھا اب میں ذکر کر دوں کہ یہاں پہ آہ تقریباً انیس سو نوے میں آہ صرف آہ چار ہزار سات سو کچھی عبادی تھی لیکن آہ دوزار بیس میں آہ یہ بڑھ کے تو تقریباً آہ آہ سوری آہ نائنٹین نائنٹی میں یہ چار سو تراسی کچھی بادی یہ اچھا چار سو ترسی کچھی بادیاں تھی لیکن آج وہ بڑھ کے چار ہزار ساتھ سو کچھی بادیاں تک پہنچ چکی ہیں ڈس گناہ دس گناہ ڈس گناہ ڈہ آپ ک cá پتہ ہے ڈس گناہ سے بھی زیادہ ڈس گناہ ڈس گناہ سے بھی زیادہ اور آپکاoxی ہے کہ یہ یہ بچارے لوگ جو ہیں یہ تو بہت ہی پور ہوتے ہیں یہ تو وہ ریٹ پہ بچھلی تو خرید ہی سکتے جو کراچی آمن کے الیکٹرک جو ہے وہ بلنگ کر رہی ہے ہم کو پتا کہ بلنگ بھی آج کل بہت زیادہ ہے یعنی ہنڈر بلو ہنڈر جو ہے وہ اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً بارہ تینہ رپے ہے اور بار ہنڈر سے تین سو تک سولہ سترہ رپے ہے اور اس سے اوپر چلے جائے تین سو سو پر چلے جائے تو بیس سو پر چلی جاتی ہے ریٹ اور اس سے پھر پچیس سو تیس کا تو یہ ریٹ جو ہے وہ تو وہ تو جو ہے بچارے اتنے غریب لوگ ہیں کہ وہ تو اس کو پی ہی نہیں کر سکتے تو اس لیے وہ پھر دوسرے طریقوں کی طرف جاتے ہیں یعنی وہاں پہ جو کے الیکٹرک کے اپنے جو لائن مین ہیں جو ایس ڈیوز ہیں یا جو بھی ٹکنیشنز ہیں وہ خود ان لوگوں کو آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بجلی دیں گے آپ پانچ سو رپے چھ سو رپے پر منٹ جو ہے وہ ہمیں دیتے رہے ہیں اور اور اس طرح جو ہے وہ بلکل فری بجلی آہ یعنی وہ گورنمنٹ سے تو ظاہر ہے وہ پیپرز میں نہیں ہوتی وہ تو ان کو فری بجلی دے رہے ہوتے ہیں جس کے اور ان سے جو ہے وہ تقریباً پانچ سو رپے جو ہے وہ پر منٹ جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس طرح تقریباً تھرٹی فائی جیسے میں نے بتایا کہ تھرٹی فائیو سا فورٹین پرشنٹ تک جو بجلی ہے وہ اس طرح چوری ہو رہی ہے کہ کے اپنے وہ لازمین اس میں شامل ہیں اور وہ ان کچھی عبادیوں کو اور لازمینی کے کچھی عبادی ہیں باقی کچھ دوسرے ایڈیاز کو بھی وہ اسی طرح بجلی جو ہے وہ فرام کرتے ہوں گے کنڈا سسٹم کے طرح اور وہ جو ہے ان سے پیسے لیتے ہوں گے منتلی لیتے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اب بہرحال دو سال پہلے چونکہ کے الیکٹرک کو اس سے زارے کسی طرح چھٹکارا پانا تھا تب ہی وہ لاؤس سے جو ہے وہ پروفٹ میں جا سکتی ہے ابھی تو ان کی تقریبا 35 40% بزگی تو آہ ویڈاوٹ اینی پروفٹ جا رہی ہے ویڈاوٹ اینی آہ انکم جا رہی ہے آہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک طریقہ نیا وہ سوچا ہے ایک پوجیکٹ میں کے آئے ہیں وہ اور اس کا نام ہے ایریل کیبل بندل آہ ایریل بندلنگ کیبل یعنی اس کو ای بی سی کہتے ہیں ای بی سی سسٹم ایریل بندلنگ کیبل وہ جو کیبلز ہوتی گے ہر گیاں ہماری آہ میرے آہ آہ بندل کر دیتے ہیں اور تاکہ وہ ساری کیبلز جو ہے وہ مکس ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کونڈا جو ہے وہ کام نہیں کرتا بکہ کونڈا جو ہے وہ الہدہ الہدہ کے بل پر کام کرے گا جس میں انکو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آہ ٹور ٹوونٹی مکا وات کی بزنی جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے یا آہ میں آہ آہ ڈوانڈڈی ٹو آہ کتنی ہے ہماری تو اس پہ یہ کنڈہ ڈالتے ہیں لیکن جب کیا بل بندل ہو جائے گی تو بندل سے مراد یہ کہ اسے حام نہیں کرتا میری آواز آ رہی ہے 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 تو آپ ان کے بعد طور پر آ رہا تھا میری آواز آ رہا تھا کہ کالیکٹرک وہ ایک نیہا سسٹم دے کے آ رہی ہے سیسٹم میں جو ہماری ڈسٹیبوشن لائنز ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ایریل بندل کیبل ایک سسٹم ہے اس کے تحت وہ بندل کر رہی ہے ساری کیبلز کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈا پھر ان پہ کام نہیں کرتا کیونکہ کنڈا جو ہے صرف اس پہ یہ لگاتے ہیں جو والٹج لیول پہ لگاتے ہیں جو انہوں نے والٹج لیول گھروں کو دینا ہوتا ہے یعنی وہ ٹوپنٹی ہے یا فورٹی والٹ کا ہے اس پہ لگاتے ہیں اس سے زیادہ کی والٹ پہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے ہیں تو اب یہ ہوگا کہ جب بندل ہو جائے گی کیبل تو ہر والٹج لیول جو ہے وہ اس پہ بندل ہو جائے گا تو پھر یہ اس پہ کنڈا نہیں لگا سکیں گے وہ ڈیفیکلٹ ہوگا آہ لائن مینز کے لیے بھی اور آہ لائن مینز کے لیے بھی تو یہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے وہاں پہ سسٹم پھر امید ہے کہ یہ جو سیفٹ ہے یا سٹیلنگ ہے آف الیکٹرسٹی ہے یا کافی نیچی آجائے گی کام ہو جائے گی اور پھر اس سے جو ہے جو ایک ٹھیکٹرک کو بھی فائدہ ہوگا اور ڈیمانڈ بھی ہو سکتا ہے میٹ ہونے میں کامیاب ہو جائے بہتال یہ ہے کہ اچھا اس وقت پھوچسے ہوتا ہے میں تھوچسی میں اس بارے میں بات کر لوں آج کے رام ختم ہونے سے پہلے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہیں گوڈ انٹینشن کی کہ پروجیکٹس ڈسکس کیا کیا جا رہے ہیں کس طرح امپور ہو سکتا ہے لیکن آپ کو بہت خوبی علم ہے کہ ان کے اس is very poorly managed ان کے اپنے سی او جو ہے کمی کے جو 2018 میں نوازٹریو نے نوازٹریو اور شریف بردرز نے ان سے 20 ملین کی برائب لی تھی جس کو مارے لفاپا مان میڈیا نے ایک اپنے بات بٹھا دیا تھا کیسے کہ اس کے نا خبر چلائے گئے نہ کچھ ابراج گروپ کے اور ان کا اپنا سی او گرفتار ہو چکا ہے والسپریٹ جرنل نے ان کی ایمیلز حاصل کی ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نوازٹریو شریف فیملی کو یہ پیسے 20 ملین دورت دینے کیسے ہیں as a political fund اور a welfare fund تو آپ جو بات کر رہے ہیں in a perfect world that's a good scenario لیکن for a poorly managed company کہ آپ یہ دیکھ ستے ہیں کہ realistically کوئی چیز چیز ہو سکتی ہے جس طرح اس کو جس طرح corruption کی جا رہی ہے جب تک آپ اس کا culture change نہیں کریں گے کمپنی کے بندے change نہیں کریں گے اب ٹھیک ہے transmission line تو آپ نے change کر دی اگر اس میں سے پھر بھی چوری ہوتی رہی تو آپ کیا کریں گے تو میں آپ سے پناہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بطلب یہ کونسی technology ایسی ہے آپ مجھے سمجھا دیں کہ آپ کے گھر پہ ہوئی نہ رہا کوئی بجلی کا بھیل آ جائے بجلی چل نہ رہی اور بجلی کا بھیل آ جائے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیسے ٹھیک ہوں گی بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کا CEO جو ہے وہ ابھی پچھلے دنوں گرفتار ہو گیا اور بہرحال نہ صرف گرفتار اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ کافی چلتی رہی ہے یعنی اب راج گروپ جو ہے وہ ایکشلی ایک بہت بڑا گروپ ہے اور نہ صرف اس کی electricity میں investment ہے اس کی بہت ساری دوسری branches بھی ہیں sister companies ہیں جن میں ان کی investment ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ 2012 تک جو ہے وہ بہت اچھا گروپ سمجھا جاتا تھا اور 2012 کے بعد اس کا جو ہے وہ downfall start ہوا اور 2018 میں اس کو UAE نے اس پہ جو ہے penalties بھی لگائی تھی اس کو fine کیا تھا 315 million dollar کا اور کیونکہ اس نے جو ہے وہ بہت سارے investors کی جو پیسے ہیں وہ غلط investment کیے تھے یا غلط invest misuse کیے تھے یعنی mis handling کی تھی ان پیسوں کے ساتھ اور پھر انہی investors نے جن کی investment تھی اس ابراج گروپ میں انہوں نے اس پہ case کیا اور پھر پچھلے دنوں اپریل کے تقریباً mid of اپریل میں 2020 میں اس کو یوکے میں پکڑ بھی دیا گیا اور نہ صرف اس کا پکڑا گیا بلکہ اس کا ایک اور جو پارٹنر ہے مصطفہ عبدالوڈود وہ بھی وہ بھی ریسٹ ہو گیا تھا وہ نیو یارک میں ریسٹ ہوئے تھے اور یہ جو ہیں یہ لندن میں ریسٹ کیا گیا تھا یوکے میں ریسٹ کیا گیا تھا ان کو آرف نکبی کو جو سی او ہیں امراج گروپ کے اور یہ وہ انسان ہے یہ وہ انسان ہے جو سیلپ پروکلیم جس کے اپنی زبان سے کہتا رہا ہے کہ مجھے کرپشن سے نفرد ہے یہ سیلپ پروکلیم کرتا رہا ہے کہ میں بہت ہی کرپشن فری انسان ہوں یہ آئیرنی ہے کہ نہیں دیکھیں یہ اللہ تو نیت ہے تو اللہ ہی جانتے ہیں بہرحال یہ ہے کہ یہ گروپ کوئی ایسا یعنی خراب گروپ نہیں تھا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ دوزار بارہ تینا سے پہلے جو ہے یہ بہت ہی اچھا گروپ سمجھا جاتا تھا اور لوگ جو ہے وہ فریلی انویسٹ کرتے تھے اس گروپ کے ساتھ کیونکہ اس کے پرافر سے اس کے شیئر بہت اچھے جا رہے تھے مارکٹ دوبری کی مارکٹ میں اور اس کی ظاہر ہے انویسٹمنٹ لوگوں کی سیف انویسٹمنٹ سمجھی جاتی تھی لیکن دوزار بارہ تینا کے بعد جو ہے وہ اس پہ زوال آنا شروع ہوا کچھ ان کو ناوسٹس سٹارٹ ہوئے اور آپ کو پتا ہے کہ کے الیکٹرک میں بھی انہوں نے بہت ساری انویسٹمنٹ کی تھی اور پھر انڈیا کے کچھ پوجیکٹ پہ بھی انہوں نے بہت ساری انویسٹ کیے تھے ان کی صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہے انڈیا میں بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے طبائی میں انویسٹمنٹ ہے اور انگلینڈ میں ہے اور امریکہ میں اور بہت سارے کنٹریز میں افریکن کنٹریز میں ان کی انویسٹمنٹ ہے تو بہرحال دیکھیں اب اس کا کیا آگے چلتا ہے سلسلہ اس وقت وہ جیل میں ہیں عرف نکوی صاحب اور ان کے جو پارٹنر ہیں اور ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہماری کے ایلیکٹرک ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کے جتنے بھی افسران ہیں وہ بھی چونکہ ان کے سی او تو اب جیل میں ہیں تو یہ بھی بہت ایک ایک ایل میں ہو نہ ہو انہوں نے ہمارے پوری عوام کو کندھیرے کی جیل میں ڈال دیا نا شفاق صاحب ہاں بلکل صحیح ہے یہ انشاءاللہ امید تو ہے یہ ایمپروو ہوگی چیزیں ہیں لیکن بہرحال ہمارا گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرف کوئی نہ کوئی ایکشن لیں ہمارے جو ہمارے جو منسٹر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کی طرف دیکھیں اور کچھ اس کو سلیوشن نکالیں بہرحال یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا اس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ الیکٹرک کی کہ پائپ لائن میں ان کی کافی سارے منصوبے ہیں جو اگر لگ جائیں ٹائم لی سٹارٹ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ڈیکسٹ یئر سے یا اس سے اگلے سال سے وہاں پر لوڈ شیڈنگ میں کمی آ سکتی ہے دوسرا یہ جیسے میں نے آپ کو اٹھا ہے کہ یہ کیبلنگ ہو جائے سولر کے بھی پوجیکٹس ہیں ان کے تو یہ اگر اگلے سال تک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا جو سسٹم جو ہے ٹرانسویشن لائن کا یہ امپروو ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے ایک دو سال میں یہ کمپا سکیں گے لیکن بارال ہماری گورنمنٹس کو جو ہے اس کو پریشرائز کرنا چاہیے اس پر اپنا پریشر رکھنا چاہیے تاکہ وہ یہ سارے منصوبے ٹائمڈی کمپلیٹ کریں اور یہ ایریل بندل سسٹم جو لا رہے ہیں پوجیکٹ یہ کمپلیٹ کریں دوسرا یہ ختم ہو چوری ختم ہو تو چوری ختم ہونے سے جو ہے وہ بجلی بھی اویلیب ہوں گی انشاءاللہ دینے کے لیے برکیوں کو بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا امید ہے اب انشاءاللہ آئندہ بھی جوائن کرتے رہیں گے ناظرین آج کے لیے جاتا ہے انشاءاللہ پہ ان کل ملا کے حالات نے بہت بگاڑ دیا ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ جو ان کے پرس بارے میں سوچا جا رہا ہے ان پہ واقعی امانداری سے سچے دل سے